السلام علیکم آج ہم پڑھیں گے پیتو فیزیالوجی کے سارے چپٹر کے کچھ جو امپورٹن پوائنٹس ہیں پیپر کے حوالے سے اور یہ جو پوائنٹس میں بتاؤں گا یہ بہت ہی زیادہ اہم ہے کیونکہ شاید یہ پیپر میں آگئے ہو ٹھیک ہے تو زیادہ امپورٹن ہے کہ آپ اس پہ غور کریں سب سے پہلے جو پوائنٹ ہے اس میں اور سب سے پہلے جو چپٹر ہے اس میں سب سے پہلے آپ کو ہومیو سٹیسز کا پتا ہونے چاہیے ڈیفینیشن پتا ہونی چاہیے ہومیو سٹیسز کا مطلب ہوتا ہے کہ باڈی کے سٹیٹ کو ایک نارمل فنکشن میں رکھنا باڈی کو ایک نارمل پوزیشن میں رکھنا اس کو ہم کیا گئے تھے ہومیو سٹیسز کے تھے اس پہ میں نے ڈیٹیل سے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی اگر آپ کو نہیں کلیر تو وہ آپ دیکھ سکتے یہاں پہ جسٹ میں آپ کو ہائلائٹس بتاؤں گا کہ جو چیزیں امپورٹن ہیں ٹھیک ہے پھر کوئیسن نمبر ٹو ہے مطلب سلک کے سٹرکچر میں سلکی جو باؤنڈری ہے یا سلکی جو بھی شکل ہے جو شیپ ہے ٹھیک ہے اس میں جب بھی کوئی چینج آتا ہے تو اس چینج کو ہم کیا کہتے ہیں سل انجری کہتے ہیں اب اس کے بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جیسے ہائپوکزیا یا اسکیمیا اس میں یہ والا فیکٹر بہت امپورٹن ہے ہائپوکزیا کا مطلب ہوتا ہے اکسیجن ڈپریویشن مطلب اکسیجن کی کمی آنا کسی بھی ٹیشوز میں اکسیجن کی کمی آنے کو ہم کیا کہتے ہیں ہائپوکزیا دوسرا اس کے ساتھ ہے اسکیمیا اسکیمیا کیا ہے انسفیشن بلڈ سپلائی ٹو ٹیشوز دیٹ ریڈیوز اکسیجن کیرنگ کیپیسٹی مطلب بلڈ میں اکسیجن نہیں جا رہا پورا جس کی وجہ سے جو ہے اکسیجن کیرنگ کیپیسٹی کم ہو جاتی ہے تو اس کا سیمپل مطلب یہ کہ جب بلڈ میں اکسیجن کی کمی آ جاتی ہے اور اس کی وجہ سے جب ارگنز متاثر ہونے لگتے ہیں ایسے سیچویشن کو ہم کہتے ہیں اسکیمیا اچھا جی نمبر فائب ایکسٹریم ٹیمپریچرز مطلب بہت زیادہ ٹیمپریچرز جب اگر کورڈ ہوتا ہے تو ہمارے باڈی میں کوئی سا پروزز ہوتا ہے ویزو کنسٹریکشن ہوتا ہے مطلب جو ہمارے بلڈ ویسلز ہوتے ہیں وہ چھوٹے ہو جاتے ہیں کنسٹریکٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور ہارڈ ٹیمپریچرز جب ہوتا ہے بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو پھر اس سیچویشن میں ویزو ڈائیلیشن ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ یاد رکھنے والی چیزیں نمبر سیکس ایتیروسکلیروسز ہے ایتیروسکلیروسز کہتے ہیں ڈیمیج آف بلڈ ویسلز یعنی بلڈ ویسلز کا خراب ہونا یا آرٹریز کا خراب ہونا ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کس وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ کے باڈی میں جب فیٹ نیکروسز ہوتا ہے یا فیٹ بہت زیادہ جمع ہونے لگتا ہے آپ کا نیوٹریشنل سٹیٹس ہی نہیں ہے تو اس میں آپ کے ایتیروسکلیروسز ہو جاتا ہے مطلب آپ کے بلڈ ویسلز خراب ہونے لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد پائیکنوسز ہے پائیکنوسز کا مطلب ہوتا ہے کہ سل فراغمنٹس جو ہوتے ہیں یا سل کا جو سٹرکچر ہوتا ہے وہ خراب ہونے لگ جاتا ہے اس کو ہم پائیکنوسز کہتے ہیں کیریو ریکزز نیوکلیس کا خراب ہونا اور کیریو لائسز پورا مکمل جو سائیڈو پلازم ہے جو سل ہے وہ جب خراب ہو جاتا ہے تو اس کو ہم کیریو لائسز کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں نمبر ایٹ پہ آپ دیکھ لیں ایک ہوتا ہے سل ڈیت اور ایک ہوتا ہے سل سوسائیڈ یا سل مرڈر اور سل سوسائیڈ آپ کہہ سکتے ہو ٹھیک ہے سل ڈیت ہم جنرلی کہتے ہیں نیکروسز کو دونوں سچویشن میں آپ کی جو ڈین اے ہیسل کے اندر وہٹی میج ہوگی اپوپٹوزز جو ہے زیادہ تر جو ہے وہ اپوپٹوزز میں ہوتا ہے اور یہ آپ کا جو اپوپٹوزز کا پروسز ہے سپیشلی یہ ایک انزائم کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس انزائم کو ہم کہتے ہیں کے سپیز یہ بہت زیادہ امپورٹن ہے اس انزائم کا نام پتا ہونا چاہیے یاد ہونا چاہیے کہ جس انزائم کی وجہ سے اپپٹوسس کا پروسز ہوتا ہے اس انزائم کا نام کیا ہے کیس پیز اس کے علاوہ جو سل اپپٹوٹک ہو جاتا ہے مطلب خراب ہو جاتا ہے خود ہی جو پروگرام سل ڈیت ہے تو وہ فیگوسائٹس آکے اس کو کھا جاتے ہیں اور کس وجہ سے کھا جاتے ہیں کیونکہ ان کے اوپر بھی ایک ریسپٹر ہوتا ہے وہ ہم آگے پڑھیں گے لیکن جب یہ اپپٹوٹک سل ہوتا ہے اس میں کوئی لیگنگ وغیرہ نہیں ہوتی مطلب اس کے باہر کوئی بھی چیز نہیں آتی اور نہیں اس میں کوئی انفلمیشن ہوتی ہے لیکن اگر آپ نیکروسز کو دیکھ لیں تو نیکروسز میں انفلمیشن ہوتی ہے اس کا جو ہے سل ممبرین خراب ہو جاتا ہے اور یہ ایک ایک سل ڈیت ہوتا ہے تو یہ اپپٹوسز اور نیکروسز کے درمیان جو فرق ہے وہ پتہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اپپٹوسز کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ فروگرام سل ڈیت ہے اور اس میں صرف اور صرف ایک ہی سل ڈیت ہوگی ٹھیک ہے مطلب ایک ہی سل جو ہے وہ خراب ہوگا ایسا نہیں ہوگا کہ ایک ہی جگہ پہ دس بارہ پندرہ سل خراب ہوگئے وہ نیکروسز میں ہوگا نیکروسز میں بہت سارے سل خراب ہوتے ہیں اور اپپٹوسز میں صرف ایک سل خراب ہوتا ہے اپپٹوسز ہونے کے بھی دو طریقے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ایکسٹرنزک پاتوے اور ایک ہے انٹرنزک پاتوے ایک سٹرنزک پاتوے وہ ہوتا ہے جب باہر سے برین کی طرف سے یا باڈی میں کوئی بھی کیمیکل لیلیز ہو کے باہر سے کوئی بھی سٹیمولی آتا ہے ٹھیک ہے اور وہ کسی بھی سیل کو جو ہے وہ خراب کر داتا ہے اپپٹورٹک سیچویشن میں لے کے جاتے ہیں اس کو ایک سٹرنزک پاتوے کہتے ہیں مطلب باہر سے کوئی سٹیمولی آیا اس نے سیل کو خراب کر دیا ٹھیک ہے دوسرا ہے انٹرنزک پاتوے انٹرنزک پاتوے کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہمارے مائٹوکانٹریا جو ہے اس میں سے ایک کیمیکل ریلیز ہوتا ہے جس کو ہم سائٹوکروم سی کہتے ہیں یہ پرو اپپٹوپک ہے پری اپپٹوپک بھی کہہ سکتے ہو مطلب اپپٹوپس کے پروسس کے سٹارٹ ہونے سے پہلے یہ ایک کیمیکل ریلیز ہوتا ہے سائٹوکروم سی اور یہ سل کو جو ہے وہ اپپٹوٹک سیچویشن میں لے کے جاتے ہیں اور سل کو خراب کر دیتے ہیں تو دو طریقے ہو گئے ایک سٹرنزک باہر سے سل خراب ہوگا انٹرنزک جو ہے اس میں اندر کوئی کیمیکل ریلیز ہوگا جس کو ہم سائٹوکروم سی کہتے ہیں اور وہ سل کو خراب کرے گا نمبر ٹین ایز نیکروسز نیکروسز تمہیں نے آپ کو بتا دیا ایک سیڈنٹل سل ڈیتھ ہے اور اس میں ایک نہیں بلکہ بہت سارے سل جو ہے وہ کیا ہوتے کہ مر جاتے ہیں ٹھیک ہے نمبر 11 فاسپیٹ ڈائل سیرین جو ہے یہ ایک فاسپولیپٹ ہے پریزنٹ آن انر سرفیس ممبرین نورملی فلیپ ٹو آوٹر سرفیس فاسپیٹ ڈائل سیرین جو ہے یہ ایک فاسپولیپٹ ہے جو کہ آپ کے اپاپٹوٹک سل کے اوپر موجود ہوتا ہے اور جیسا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا جو فیگوسائٹوسز ہوتے ہیں جو فیگوسائٹ سل ہوتے ہیں وہ اسی کیمیکل کے پیچھے آتے ہیں مطلب یہ ایک سگنل ہوتا ہے کہ یہاں پہ اپاپٹوٹسز ہو جگی ہے اور وہ جو فیگوسائٹ سل ہے یہ ان کو سگنل دیتے ہیں ٹھیک ہے جو فاسپیٹ ڈائل سیرین ہے ان کو سگنل دیتے ہیں کہ آجاؤ اور یہ سل کھالو ختم کرلو ٹھیک ہے تو یہ فاسپیٹ ڈائل سیرین کا کام پتا ہونے چاہیے اور کہاں پہ موجود ہے جب یہ سل جو ہے اپاپٹوٹسز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ نورملی سل کے اندر ہوتا ہے لیکن جب سل خراب ہو جاتا ہے تو یہ سل کے باہر آ جاتا ہے اور ایک سگنل دیتا ہے پھر فیگوسائٹسز کے لئے ٹھیک ہے اب نیکسٹ چپٹر ہے نیکسٹ نہیں بلکہ اسی چپٹر کا حصہ ہے ٹائپس آپ گنگرین یا پھر ہم اس کو ٹائپس آپ نیکروسز بھی کہتے ہیں سب سے پہلے اس میں جو ہے موسٹ کامن ٹائپ آپ نیکروسز جو ہے وہ کوگلیٹیو نیکروسز ہے یہ پتا ہونے چاہیے موسٹ کامن ٹائپ آپ نیکروسز کونسا ہے کوگلیٹیو نیکروسز اس میں ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم گوست سل کہتے ہیں گوست سل کا بھی پتا ہونا چاہیے گوست سل جو ہے یہ ایک ایسا اپاپٹوس نیکروسز ہے سوری کہ اس میں سل کا جو باہر کا لے رہے وہ موجود رہتا ہے وہ پریزنٹ ہوتا ہے لیکن اندر سے سل میں کچھ بھی نہیں ہوتا خراب ہو جاتا ہے جیسے قبر میں ہوتا ہے قبر میں آپ میت دفن کرتے ہو تو قبر سے باہر موجود ہوتا ہے باہر تو موجود ہوتا ہے لیکن اندر جو اس کی جو میت ہوتی ہے وہ کچھ دیر بعد ختم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح گوست سل ہوتا ہے اور اسی لئے اس کو گوست سل کہتے بھی ہے کہ اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا بس اس کا باہر کا ممبرین ہوتا ہے ٹھیک ہے برین is the only organ in which ischemia leads to liquefactive necrosis not coagulative necrosis جیسے کہ ہم نے بتایا کہ most common necrosis کونسا ہے coagulative necrosis لیکن برین آپ کے پوری باڈی میں جسٹ ایک ایسا ارگن ہے جس میں coagulative necrosis نہیں ہوتا اگر وہاں پہ اسکیمیا، ہائیڈروجن اور ایکسیجن کی کمی وغیرہ ہوگی ٹھیک ہے تو وہاں پہ direct جو ہے وہ یہاں پہ liquefactive necrosis ہوگا coagulative necrosis نہیں ہوگا یہ پوائنٹ یاد رکھنا liquefactive necrosis کیا ہوتا ہے جس میں ایک semi liquid type چیز بن جاتی ہے semi fluid جس کو ہم کہتے ہیں مطلب جو سل ہوتا ہے اس کے اندر fluid برنا شروع ہو جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم liquefactive necrosis کہتے ہیں یہ بھی neutrophil اور ezenophil اور bacterial enzyme کی وجہ سے ہوتا ہے number four is caseous necrosis caseous necrosis میں کیا ہوتا ہے architectural and sidoplasmic details are lost کہ اس میں جو ہے سل کا باہر کا membrane بھی خراب ہو جاتا ہے اور اندر بھی جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ساری خراب ہو جاتی ہے اور وہاں پہ ایک گھٹا سا بن جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم caseous necrosis کہتے ہیں number five fat necrosis ہے fat necrosis کیا ہے occur at fat accumulated areas breast cancer مطلب جہاں پہ fats بہت زیادہ ہونا جیسے کہ female میں breast ہے یا جو ہمارے 20 وغیرہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے یا pencreas ہے وہاں پہ جو ہے مطلب یہ necrosis بہت زیادہ ہوتا ہے fat necrosis جو ہے number six fibrinoid necrosis ہے اور یہ کہاں پہ ہوتا ہے material has tiny power deposits in the walls of blood vessels یہ آپ کے blood vessels کو جو ہے وہ خراب کرتا ہے یہ اس میں ایک clotting factor ہوتا ہے جس کو ہم fibrin کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں ایک protein ہوتا ہے اور وہ آپ کے جا کے blood vessel میں clot کرواتا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے آپ کے blood vessel مطلب اتیروسکلیروسز کی طرف چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم fibrinoid necrosis کہتے ہیں number seven gangrene ہے gangrene کیا ہے کہ death of body tissue due to the lake of blood flow اور serious infection مطلب آپ کے body میں blood flow کی کمی ہے یا پھر کوئی بہت زیادہ severe infection ہو آیا ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے آپ کے organs خراب ہونے لگ جاتے اور اس situation کو ہم gangrene کہتے ہیں gangrene کے بھی دو types ہیں آپ اگر سلائٹ پڑھیں گے تو آپ کو مزید بھی اچھے سمجھ آئے گا دو types کون سے ہوتے ہیں dry gangrene جو ہے یہ بہت زیادہ سلو ہوتا ہے اور اس میں آپ کے body parts جو ہوتے ہیں وہ بہت shrink ہونے لگ جاتے ہیں مطلب چوٹے ہونے لگ جاتے ہیں خراب ہونے لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے اور wet gangrene میں جو ہے یہ bacteria infection ہوتا ہے اور یہ آپ کے جو body parts ہوتے ہیں جہاں پہ یہ wet gangrene ہوتا ہے وہ بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں اس میں blood vessel muscle ساری چیز آنے نظر آنے لگ جاتے ہیں جیسے diabetic foot ہوتا ہے یہ wet gangrene ہوتا ہے اچھا جی اب بلتے ہیں to the next topic that is acid base balance اور یہ بہت آسان ہے اتنا بیلنس جو ہے اس میں کیا چیز یہ important ہے اچھا جی acid base balance جو ہے یہ ہمارے body میں بھی وہی process ہے homeostasis کا process ہے مطلب acid اور base balance برقرار رہنا چاہئے تب ہماری body homeostasis میں ہوگی acid زیادہ ہوگا تو بھی homeostasis disturb ہوگا base زیادہ ہوگا تو بھی releasing H plus iron H plus iron جو بھی chemical release کرے اس کو ہم acid کہیں گے اور acid جب ہوگا تو اس کا pH بہت کم ہوگا مطلب normal کتنا ہوتا ہے 7.35 to 7.45 ہوتا ہے اگر 7.35 سے کم ہو رہا ہے تو مطلب acidic ہے یہ acid ہوگا اگر 7.45 سے زیادہ ہو رہا تو ہوتا ہے اور base میں وہ accept ہوتا ہے ایک دوسرے opposite ہے پھر اس کے بعد enzyme اور protein آپ کے body میں جتنے بھی ہے تو وہ ایک normal pH پہ اچھا کام کریں گے مطلب pH جتنا neutral ہوگا صحیح ہوگا اتنا اچھا کام کریں گے اگر pH میں disturbance آئے گی تو enzyme اور protein بھی آپ کے خراب ہونے لگ جائیں گے degenerate ہونے لگ جائیں گے ٹھیک ہے normal pH پتا ہونا چاہیے کتنا ہے 7.35 to 7.45 اب اس کے علاوہ number 5 buffers ہیں buffers کیا ہے یہ ایک ایسی chemical ہے کہ جب بھی pH زیادہ ہوتا ہے یا کم ہوتا ہے مطلب جب alkaline ہوتا ہے نیوٹرل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس چیز کو بفرز کہتے ہیں پھر اس کے 3 ٹائپ ہے فاسپیٹ اور ایسے کچھ ہے دو اور ٹائپ ہے ٹھیک ہے تو آپ پڑھ لیجئے گا اس کے پاتھ جو موسٹ امپورن ہے وہ ہے ایسیڈوس این الکالوس جو کے اے بی جیز ہے اس پہ میں نے بہت ویڈیو بنائی ہوئی ہے وہ میں نے لنک دیا ہو ہے یہ اس سے دیکھ سکتے ہیں وہ ویڈیو یہاں پہ میں ایک تو مطلب لکھنے والا یہاں پہ کوئی پروسس ہے نہیں تو آپ کو سمجھ بھی نہیں آگا اور وہ ویڈیو میں میں نے دیٹیل سے بتا دیکھ لیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا ٹھیک ہے اور اگر میں یہاں پہ کروں گا تو ویڈیو بھی بہت لمبی ہو جائے گی جسٹ ایمپورٹن پوائنٹ سے تو اس لئے میں یہاں نہیں کر رہا آپ ویڈیو سے الگ دیکھ سکتے ہیں اب جو نیکسٹ چپٹر ہے ہمارا سے آتا ہے ٹھیک ہے یہ اور یہ اس کا فل فارم پتا ہونا چاہیے ایڈز ایکوائرڈ ایمونو ڈیفیشنسی سنڈروم ہے سنڈروم کیوں ہے کیونکہ اس میں بہت سارے ڈیزیزز ہوتے ہیں کوئی ایک ڈیزیز نہیں ہے یہ بہت سارے ڈیزیز کا ایک مجموعہ ہے جس کے ساتھ یہ مل جاتے ہیں ان کو خراب کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ریپلیکیٹ کرنے لگ جاتے ہیں مطلب اپنے کوپیز بنانے لگ جاتا ہے اور بہت تیزی کے ساتھ باڈی میں پھلنا شروع جاتا ہے پھر جب آپ کو ایڈز ہوتا ہے تو ایڈز کے تری سٹیجز ہوتے ہیں اس میں آپ کو فلو لائک سیمٹمز ہوں گے مطلب جیسے نزلہ زکام وغیرہ میں ہوتا ہے ناک کا بہنا گلہ خراب ہونا سینہ خراب ہونا اس کو ہم کیا کہتے ہیں انیشل سٹیج کہتے ہیں اس میں اسی طریقے کے سائنس سیمٹم ہوں گے پھر جو انٹرمیڈیئر سٹیج ہوگا مطلب جو درمیان والا سٹیج ہے اس میں کوئی سائنس سیمٹم نہیں ہوگا اور بلکل مطلب آپ کو بلنا ہنگلی نظر آئے جو کہ ایڈز کا مریض ہوگا اور لاس سٹیج جس میں ایڈز کے سارے سیمٹمز آپ کو نظر آنے لگ جاتے ہیں تری سٹیج اس کے آپ کو پتا ہونے چاہیے ٹھیک ہے نمبر فائب اس میں جو ہے ویک ایمین سسٹم انڈ سی دی فور ڈیکریز یہ ایچ این کے پیپر میں بہتا تھا کہ ایڈز میں آپ کا ایمین سسٹم بہت زیادہ ویک ہو جاتا ہے اور جو سی دی فور سیلز ہے وہ بہت زیادہ ویک ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے سی دی فور اور سی بھی وغیرہ نیمونیا کینسر فلو بہت سارے اور بھی ہے بہت سارے اپرچونیسٹک انفیکشن جو کے ایڈز کے لگنی کی وجہ سے ان کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ روٹس آف ٹرانس میشن ہے مطلب کس طریقے سے ایڈز پھیلتا ہے ایک بندے سے دوسرے کو تو سیکشوال کنٹیک کے ذریعے پھیلتا ہے یا بلڈ ایکس پوزر کے ذریعے مطلب بلڈ کسی سے لیا ایڈ کے بندے سے ٹھیک ہے یا پیرین ایٹل مطلب ماں سے بچے کو بھی جا سکتا ہے اس کے علاوہ باڈی فلویٹ کی وجہ سے بھی ٹرانس ہو ہو سکتا ہے سلائیوہ یا ٹیر وغیرہ کی وجہ سے اچھا جی نمبر سیون ایچ آئی وی ٹیسٹ ہوتے ہیں مختلف قسم کے اس یہ بہت زیادہ ایمپورٹن ہے ایچ آئی وی کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کا پتہ ہونا چاہیے ایلیسا ای 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 اس ای اس کا فل نمبر میموری لاس ہوتی چیزیں زیادہ تیر تک یاد نہیں رہتی بندہ بھول جاتا ہے نمبر ٹین اس میں کیا ہے ایک ای 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 جو پیشن ہے اس کو کون کون سے سیفٹی مجر کا خیال لکھنا چاہیے تو وہ پروٹیکٹ سکس کر سکتا ہے مطلب اپنے کانڈوم وغیرہ یوز کر سکتا ہے جو اپنی اس کی استعمال کی چیزیں ہیں برطن وغیرہ ریزر یا جو بھی چیزیں ہیں وہ کسی اور کے ساتھ شیئر نہ کرے اور نہ ہی بلڈ کسی کو دے اور نہ کسی سے لیں اور سپام ڈونیشن بھی ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں مطلب جو ڈونیشن والی چیزیں ہیں یا جتنے بھی بلڈ فلویڈ سے ٹھیک ہے وہ کسی کے ساتھ شیئر نہ کرے ٹھیک اور نہ کسی سے لیں اور پیتو کے پیپر کے بارے میں اس کے علاوہ ایک چپٹر رہتا ہے جو فلویڈ الیکٹرولیٹ سمبیلنس ہے وہ اس میں اور اتنا کچھ امپورٹن نہیں ہے اور پیتو فیزیولوجی شکریہ بھائی